کربلا میں عب الفضلل عباس علیہ السلام کے آگے جو بھی سچویشن سائیں آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت عباس نے خیمے لگائے اور پھر ان کو خیمے ہٹانے پڑے وہ کیا تھا وہ ایک اطاعت تھی جو اپنے وقت کے امام کی وہ اطاعت کر رہے تھے ورنہ عباس جیسے شجا بہادر کیا ان کو دشمنوں کا خوف تھا کیا انہیں ڈر تھا نہیں بلکہ یہاں پر امام کی اطاعت ضروری تھی اس لیے انہوں نے اس کو انجام دیا یا آپ مولائے کائنات کے وقت میں دیکھیں کہ جس وقت مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کر دشمن لے جا رہے تھے اس وقت جیسے ہی آپ کے اصحاب آگے بڑھے تو آپ نے فوراں ہی انہیں اشارہ کر دیا اور روک دیا کہ دیکھو آگے نہ آنا وہ فوراں وہی پر رک گئے وہ چاہتے تو آگے بڑھ جاتے کہتے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو ہماری نظروں کے سامنے سے لے کر جا رہے ہیں اور آپ ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ مجھتے تھے وہ اصحابِ علی تھے وہ اصل اصحاب تھے وہ اصل چاہنے والے تھے مولا کے وہ جانتے تھے کہ عقل اسی چیز کا نام ہے کہ حکمِ الہی کی اور حکمِ امام کی پابندی کی جائے اگر امام کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ لیکن اگر امام کہہ دے کہ بیٹھ جاؤ تو ہلو نہ اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہو یا کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اتنی زیادہ جنگ کی کہ سارے دشمن ڈر کے پیچھے بھاگنے لگے لیکن تب ہی جب آوازِ غیبی آئی کہ اے حسین اب اپنی تلوار نیام میں رکھ لو اب تم شجاعت کے جوہر دکھا چکے اب تم صبر کے جوہر دکھاؤ تو امام حسین نے وہاں پر صبر دکھایا اب امام نے اپنی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا اور شاید یہی وجہ تھی کہ پھر پروردگارِ عالم نے آپ کو نفسِ مطمئنہ کے تاج سے نواز دیا لہٰذا انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عبادت اور اطاعت کے فرق کو سمجھے اور یہ فرق ہمیں اس وقت ہی نظر آئے گا اس وقت ہی سمجھ آئے گا کہ جب ہم اپنی اقل و شعور کے ساتھ دین کو سمجھیں گے جب ہم اوثینٹک بکس کا مطالعہ کریں گے کسی اوثینٹک عالم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے صحیح عالم تک اپروچ کریں گے اس سے صحیح معلومات حاصل کریں گے قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تب ہمارے پاس حقیقی علم آئے گا ادھر ادھر سے کسی کو بھی بیٹھ کر سن لینا یہ ہمارے علم میں کبھی بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہے